تازہ ترین ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ ہر ویڈیو آپ کو ملے سب سے پہلے اسلام علیکم نیوز ٹرنٹی فور سیون اردو سرویس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آج اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے بہت ہی اچھی خبر لائے ہیں پاکستان سے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں تیل اور گیس کی قلت کی وجہ سے کلات کا سامنا ہے اور خاص طور پر ہم گیس کی بات کریں تو ان دنوں سردیوں کا موسم ہے اور گیس کی قلت کی وجہ سے خاص طور پر سی این جی سیکٹر کی بات کریں تو وہ بھی وہاں گیس نہ ہونے کی وجہ سے سی این جی سارفین کو مشکلات کا سامنا ہے جبکہ دوسری طرف سنتی زون میں گیس نہ ہونے کی وجہ سے فیکٹریاں بند ہو گئی ہیں لیکن جو خبر ہمارے پاس آئی ہے وہ بہت ہی خوشائند ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج سے کچھ دو یا تین ہفتہ پہلے کی بات ہے کہ کراچی کے ساحل پر ایک انٹرنیشنل کمپنی جو کہ امریکی کمپنی ہے ایکزون موبیل اس نے ستائیس سال بعد دوبارہ کام کرنے کا فیصلہ کیا تھا اور پاکستان آنے کا فیصلہ کیا تھا اور اب یہ خبر ہمارے پاس آئی ہے کہ اس کمپنی نے کراچی کے ساحل میں گہرے سمندر میں تیل اور گیس کی تلاش کے لیے کام شروع کر دیا ہے اور یہ بہت ہی خوشائند خبر ہے اور امید کی جا رہی ہے کہ اس سے اتنی گیس پیدا ہوگی اور اتنے زخائر ملیں گے کہ پاکستان کو پچاس سال تک گیس کی قلت نہیں ہوگی ایسا خود وزیراعظم امران خان نے اب سے دو یا تین ہفتہ پہلے ایک تقریر کی تھی اور اس میں انہوں نے اس بات کا ذکر بھی کیا تھا کہ یہ کمپنی پاکستان آ رہی ہے اور اس کے چند ہی دن کے بعد اس کمپنی نے ستائیس سال کے بعد پاکستان میں دوبارہ کام کرنے کا فیصلہ کیا تھا اور اب یہ بذابتہ طور پر خبر سامنے آئی ہے کہ اس کمپنی نے کراچی کے ساحل پر تیل اور گیس کے زخائر کی تلاش کے لیے کام شروع کر دیا ہے خود امران خان کے بقول یہ کمپنی کراچی کے ساحل پر زیر سمندر ڈرل کر کے تلاش کرے گی پہلے ٹیسٹ کرے گی تاکہ پتہ چلایا جا سکے کہ آیا کتنی گیس وہاں موجود ہے کتنے زخائر ہیں جن سے پاکستان کو آنے والے سالوں میں مدد مل سکتی ہے آپ کو یہاں پر بتائیں کہ اس خبر کی خود تزدیق جو ہے وہ وفاقی وزیر برائے بحری امور علی حیدر زیدی نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر کری ہے اور انہوں نے بتایا ہے کہ کراچی کے ساحل سے دو سو تیس کلومیٹر دوروا کے بڑے اسٹیشن مدر آف آل رکس کو علات پہنچانے کے لیے کراچی پورٹرس کے پر ایک جہاز پہنچا دیا گیا ہے انہوں نے امید ظاہر کی ہے کہ اس سے بہت ہی خوشالی آئے گی پاکستان میں جو بہران ہے گیس کا آتیل کا اس سے نجات مل سکے گی اور ساتھی ساتھ انہوں نے ایکزون موبیل کے ساتھ ایک اور کمپنی ہے این آئی اس کا بھی خیر بگدم کیا ہے ساتھی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے اپنی اسٹویٹ کے اندر کہ انشاءاللہ پاکستان کے لیے بہت بڑی خبر آنے والی ہے آپ کو یہاں پر پس منظر بتاتے چلیں کہ امران خان نے جب آج سے تین ہفتے پہلے ایک تقریر کے اندر اس بات کا ذکر کیا تھا تو انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ اگلے سال یعنی 2019 میں مارچ یا اپریل کے مہینے میں یہ مرحلہ مکمل ہو جائے گا جو کہ سمندر کے اندر ڈرل کا جو ایک مرحلہ ہے جس سے گیس کے زخائر اور تیل کے زخائر تلاش کیے جائیں گے تو یہ مرحلہ جب مکمل ہو جائے گا تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ امید کی جا رہی کہ پاکستان میں اتنی گیس ہوگی کہ پچاس سال تک پاکستان کو کسی سے گیس لینے کی نہ ضرورت پڑے گی اور پاکستان میں نہ ہی گیس کی قلت کا کوئی مسئلہ پیدا ہوگا تو بہت ہی اچھی خبر ہے یہ پاکستان کے لیے اور امید یہی کی جا رہی ہے کہ اس سے جو یہ تیل اور گیس کا بہران ہے یہ کافی حد تک ختم ہو جائے گا اور ظاہر ہے کہ جب یہ دو مسئلے ختم ہوں گے تو اس سے بجلی کی پیداوار میں بھی خاطر خواہ اضافہ ہو سکتا ہے تو ظاہر ہے کہ بہت ہی بڑی خبر ہے یہ پاکستان کے وسائل ہیں نوڈ آؤٹ کہ بہت ہی وسیع پیمانے پر پاکستان میں قدرتی وسائل پائے جاتے ہیں لیکن اس سے پہلے ریسرچ نہ ہونے کی وجہ سے اور یہاں پر بہت سارے سیاسی معاملات بھی ہیں جن کی وجہ سے اس پر کام نہیں ہو سکا لیکن اب جبکہ اس کمپنی نے خود آ کر تیل کے ذکھائر تلاش شروع کر دی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے لیے بہت ہی اچھی خبر ہے اور اس سے آنے والے وقتوں میں جو تیل اور گیس کے ذکھائر ہیں وہ ملیں گے اور ان سے پاکستان کو بہران سے نکلنے میں مدد مل سکے گی